بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے نئے ٹیٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی ٹیٹوریل میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی فائیور کی گگ شیئر کروں گا جس کو اگر آپ سیکھ لیں تو آپ فائیور سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں سمپل کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے سمپل کوپی پیسٹ سا کام ہے آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور بہت زبردست سکل ہے اس کے اوپر لوگ پہلے بھی کام کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں اگر آپ بھی یہ سکل سیکھنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہے اور آپ کو کچھ سیکھنے کے لئے ملے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹوٹوریل سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہم گیگ سیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ لوگوں نے اس کے اوپر کس طرح گیگز بنائی ہوئی ہیں کیسے کام کر رہے ہیں کتنے ارننگ لے رہے ہیں ایک سکل دینے کے ایک مطلب پرڈیکٹ کرنے کے تو وہ سارا کچھ ہم آئیڈیا لیں گے گیگز کا یہاں سے تو ہماری جو آج کی سکل ہے وہ ہے گوگل فارم گوگل فارمز ٹھیک ہے گوگل فارمز بہت ہی ایزی سا کام ہے اور لوگ اس سے اچھے خاصے پیسے کمارے ہیں اتنا کمپیٹیشن بھی نہیں ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کے اوپر رینک نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل جو سرویسز اویلیبل ہیں گوگل فارمز کی ورڈ کے اوپر تین سو چوون سرویسز اویلیبل ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے اگر ہم دیکھ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں لیول ٹو کے سیلرز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہاں سے کوئی بھی آپ یہاں پہ جتنی بھی گگز دیکھیں گے سبھی کے اوپر کچھ نہ کچھ ریویوز ہوں گے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کام ملتا ہے لوگ پیسے کمار ہیں اس چیز سے تو یہاں سے ہم کسی بھی ایک گگ کو اوپن کر کے ایک آئیڈیا لیں گے کہ آپ کس طرح اس کے لکے اوپر گگ بنائیں گے دیکھیں یہاں پہ جو یہ بندہ لے رہا ہے یہ گوگل شیٹ ہے فارمز ایکسپرٹ فاریور پروجیکٹ 35 ڈولر لے رہا ہے لیکن جو اس کی ایوریج پرائس ہے وہ پانچ ڈولر ہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم کسی بھی ایک گگ کو اوپن کر لیتے ہیں جو ہمارے حساب سے ہوگی یا آئی ویل کریٹ ایک گوگل فارم کوئیز فارم گیون انفورمیشن تو یہ ہم گگ بنائنا اوپن کر لیتے ہیں ایک بار تو اس سے دیکھتے ہیں کہ بندے نے کیا کام کر رہے کتنے پیسے لے رہے کام کرنے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو گگ بناتے وقت آپ نے دھیان میں رکھنا ہوتا ہے گگ دکھانے کا مطلب یہ ہے آپ کو دکھانے کا میں ڈریکٹ لی آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں یہ سکل لیکن میں آپ کو پہلے گگ دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کے گگ آپ اس سکل کے اوپر کس طرح بناوگے ٹائٹل کیسا ہوگا کٹاگری کیسے ہوں گے کتنے پیسے لیں گے آپ یہ کام کرنے کے وہ سارا کچھ ہی سیلیے میں آپ کو یہ گگ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہماری گگ بناتے وقت ہے وہ ہے ہماری کٹاگری اس کا ٹائٹل ہے آپ اس ٹائٹل کو بھی کپی مار سکتے ہیں ورنہ آپ سرچ بھی کیوئرڈ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ پانچ ڈولر لے رہا ہے اس کے مطلب بیسک پلان ہے اس کا I will take your file word excel pdf register and create the quiz for you want ٹھیک ہے پانچ ڈولر کے اندر یہ I will create a google forms out of information on a pdf word document مطلب آپ اس کو جو چیزیں دیں گے اس کے مطلق google forms بنا دے گا ٹوٹل جو اس کی پروفائل پر ریوز ہیں وہ 46 ریوز ہیں 5 سٹار ٹھیک ہے یونائٹڈ سیٹس کا بندہ ہے نیچے اگر آپ آئیں تو اس کے ٹیگز دیکھ لیں قوائزیز google forms قوائز جو بیسکلی google forms میں کام ہوتے ہیں وہ سرویز کی ہوتے ہیں یا انفرمیشن انفرمیشن کلیکشن کے ہوتے ہیں یا قوائزیز ہوتے ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں گوگل فارم سے تو یہ تھا گیگز بنانے کا آئیڈیا سمپل سا آپ گوگل فارم سرچ کریں گے جتنے بھی گیگز شو ہوں گی آپ کسی بھی گیگز کو اپن کر کے یہ آئیڈیا لے سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کام کیسے کرو گے اس چیز کے اوپر اس کل کے اوپر گوگل فارم سکل کے اوپر تو سمپل ہم یہاں پہ گوگل پہ آکے سرچ کریں گے سب سے پہلے تو گوگل فارمز ٹھیک ہے گوگل فارمز ہم سرچ کر لیتے ہیں تو یہ فرسٹ ویب سائیڈ ہے ہم سمپل اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک پرسنل ہے ایک بزنس ہے پرسنل مطلب آپ جس میں ہے collect and organize information big and small with گوگل فارمز جو ہمیں ہمارے کام کے جو سروس لوگ دے رہے ہیں وہ پرسنل کے اوپر دے رہے ہیں تو جس کے اندر آپ organize and information small and big small collect کر سکتے ہیں اور یہ ہے business the google forms you love and added security and control for teams یہ تھوڑا سا high level کا ہے اس سے آپ سکپ کریں ہم پرسنل پہ ہی کام کریں گے تو ہم simple go to google forms پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا کام دیکھیں گے کہ آپ کیسے کرو گے سکپ پر تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس انٹرفیس ہے ایزی سا انٹرفیس ہے آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اس کو یہ ہے start a new form یہ blank ہے اگر آپ اپنا حساب سے form بنانا چاہتے ہیں تو آپ simple یہاں پہ blank پہ کلک کر کے اپنا form بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو client بتاتا ہے کہ جو یہاں پہ templates دی ہوئے ہیں ان میں سے تو آپ یہاں سے simple ایک click پہ اپنا template تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ template gallery ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی type کے یہاں پہ templates مجود ہیں جو کہ ہم ایک click پک کے اوپر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہے سب سے پہلے job application form اگر آپ client job application کا عیدہ تو آپ اس form کو use کر سکتے ہیں اس template کو use کر سکتے ہیں contact information party invite find a time contact information t-shirt design sign up event registration application یہ work کے لیے ہے event feedback order form job application time of request work request customer feedback education exit ticket assignment worksheet course evaluation تو آپ ان میں سے client جو آپ کو کہے گا form آپ سمپل ایک click کر کے بنا سکتے ہیں example کے طور پر ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں job application کا form ہی بنا لیتے ہے client نے آپ فارم آپ پاس complete ready پڑا ہو ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ simple client آپ کو اپنا email address دے گا کیونکہ اگر اپنے email address google forms بنائیں گے تو جب بھی client جب بھی کوئی بندہ sign up کر application form fill up کرے گا submit کرے گا تو directly ہمارے email پہ آئیں لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے client سے email address لیں گے اور اسی email address کے اوپر google forms بنا کے دیں گے اس کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی جو میں نے کہا ہے آپ کو یہ سب سے پہلے اس ہیں یہاں پہ company name آ جائے گا یعنی company description ہوگی کسی یہ client آپ کو دے گا provide کرے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے data copy کرتے جائیں گے یہ چیز ہوگی clear اس کے بعد اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ ایس ایسے ہی رہیں گے email address یہ بھی ٹھیک phone number CEO مطلب اس industry کے اندر اس company کے اندر جتنی بھی positions کے اوپر اس سے چاہیے form simple وہ آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں with positions are you interested in اس کو آپ same as it رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ positions name بھی دے سکتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں CEO پہلی position تو آپ add کر دیں client آپ کو دے گا کس position اس چاہیئے requirements سے مطلب جب آپ jobs آتی ہیں تو آپ نیچے requirements ہوتیں گے بھائی آپ کس position کے لئے apply کر تو same as it آپ یہ ہی یہاں پہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں add کر دیتا ہوں آپ نیچے اور بھی add کر سکتے ہیں 3 ہے اگر آپ اگر اگر مجیز ہوگی کچھ اور text ہوگا تو یہ آپ کے پاس right side پہ ایک tool bar ہے یہاں سے آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ add question پہ click کر تے ہیں تو یہ اگر آپ نیچے bottom پہ آئیں تو یہ question add ہو چکا ہے ایک آپ اس کو اٹھا کے جہاں پہ add کر سکتے drag and drop کے ذریعے آپ اس کو chain کر سکتے ہیں یہ پکڑیں یہ پہ رکھ دیں یہ پہ آگے ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جہاں پہ question add کر نے client requirement کے حساب سے وہ add کر سکتے ہیں اگر text add کر سکتے images add کر سکتے ہیں یہ اگر video add کچھ سکتے ہیں یہ اپنے simple click کرنے تو یہاں پہ آپ سارا کچھ سمجھا دیا جائے گا جی ہو جی سے کرنے simple آپ click کرتے جائیں گے دیکھیں اگر search videos یہاں پہ کچھ search کرتے ہیں میں اپنا freelance fund channel ہی search کر لیتا ہوں اگزیمپل کے طور پھر ٹھیک ہے freelance fund تو اس کو ہم اگر search کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میری videos آ چکی ہیں اب جو video میں add کرنا چاہوں simple میں اس پہ کچھ colors ویڈا changes کرنا چاہتے تو یہ آپ کے پاس موجود ہے customize theme یہاں پہ اس کا theme chain کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اور دیں گے اس کو email دے دیں گے تو اس کے email بن اس ہی کے email پہ آپ اپنے email پر بنائیں گے تو یہ آپ اس کو نہیں بیٹھ سکتے آپ اس ہی کا email اپنے PCA کے اندر login کرنے کے بعد یہ form بنائیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی سمجھ لگی ہوگی اور آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی informative رہی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک خدا حافظ اللہ نگے بان